قومی اسیمبلی جے اجلاس میں موبینہ خط جے معاملے بابت پالیسی بیان نہیں دے وزیراعظم شاید خاکان عباسی چاہے تو موبینہ خط جے معاملے تے آئی بی طرفان جاری کیل بیان اوڑو آئے ہونے سے تا آئی بی جے موبینہ خط میں کتنا نہیں کابینا ممبران جا نالا ہوا جیمیں کابی سچائی نہ ہے سندس چوانڈ ہوتے اے ہو خط مانون کے بدنام کرنے لائے جاری کہے ہوئے ہو ایک جیلی ڈاکومنٹ ہے اسی شام کیبنٹ کا اجلاس تھا وہاں پر کئی کیبنٹ کے ممبران جن کے نام اس میں شامل تھے انہوں نے اسی ایشو کو ریز کیا اور ان کو ہم نے یہی بتایا کہ پی ایم آفیس نے کوئی ایسے ریکویس جاری نہیں کی اور نہ ہی آئی بی نے کوئی ایسے ریپورٹ بنائی ہے یہ جیلی ڈاکومنٹ ہیں یہ فورجڈ ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم نے آئی بی کو بھی ہدایت کی کہ وہ اس فورجڈ ڈاکومنٹ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرے کہ آئی بی جو ملک کا حساس ادارہ ہے اس کے نام پر ڈاکومنٹ کو فورج کیا گیا اور ان کو پھیلائیا گیا تو یہ ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے اس کی تفتیش جاری ہے کہ کس نے یہ فورج کی اور کس مقصد کے لیے یہ بات پھیلائی گیا انہ چوتہ خطہ جو ماملے تے وزیراعظم ہا اس طرفاں ایڈاکومن جاری نکایا ویا آئین آئی بی ساں واگل دستاویز جالی آئین سندس چوانو تو عوام ساں محقیقت اچند ضروری آئے پیمرہ بی واقعے جو نوٹیس وٹی چھڑیوا ہے ماملے کے اس طرح کا کامیٹی میں موقع ہوئنے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی چوہ تک کیس داخل کرنے جو مقصد کے میڈیا یا صحافی تے دباو اجھر نہ ہیں کیس تینکر داخل قیو پہ وجہ جینجالی دستاویز اٹھائین دڑتائیں پوچھی سکجے انہ چوتہ میڈیا بابت کاروائی کرنے جو اختیار روگ و پیمرہ وٹا ہے